دیفنسیو افنس سلم بردھرود ارگنیزیشن کے بارے میں یہ ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جو اٹھی تھی ایجپٹ میں اور اگر ہم ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے ایجپٹ کے اندر تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح انہوں نے ایجپٹ کو برباد کیا اس کے بعد میڈلیس کو انہوں نے برباد کیا اور این ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہی کے فالوورز جو ہیں یا ان کو فالو کرنے والی جو ارگنیزیشنز ہیں ہمارے ملکوں کے اندر خاص طور پر انڈیا کے اندر تو ان کے ٹیکٹکس کو سمجھنا اور ان کے پیٹرن کو سمجھنا اور ان کی ہسٹری کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو یہ ارگنیزیشن کی شروعات ہوتی ہے ایجپٹ میں ایک جگہ تھی اسمائلیا یہاں پر یہ ارگنیزیشن شروع ہوتی ہے اور اس کا جو فانڈر ہے حسن البنہ شروعات میں حسن البنہ 1920s میں 1927-28 میں حسن البنہ ایک صوفی جو ہے گروہ ہوا کرتا تھا بلکل نارمل سا آدمی تھا سیدھا سادہ آدمی تھا پر اس نے جب دیکھا کہ ایجپٹ کے لوگ جو ہے ایرابیزم کو چھوڑ کر اور جو ہے اسلام کو چھوڑ کر یہ انگلیش سیولائزیشن کی طرف یا انگلیش کلچر کی طرف زیادہ جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ نوجوانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو ایجپشنز کو یہ جو ہے اسلام کی طرف واپس لائیں تو اس نے ایک ارگنیزیشن بنائی جس کا نام تھا جام حسفیہ الخیریہ مگر اس نے دیکھا کہ اس ارگنیزیشن میں صرف جو ہے زیادہ تر صوفی لوگ آ رہے ہیں شیعہ اور صلفی لوگ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اس کے نام میں جو ہے صوفی نام تھا تو اس نے یہ تحقیق کیا کہ اس کا نام چینج کر کے مسلم بردرہوٹ رکھتے ہیں یعنی کہ اخوان المسلمین اب یہ جو منجن اس نے تیار کیا کہ مسلم بردرہوٹ اتحاد محبت اب ظاہر سے بات ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کریں گے اتحاد محبت تو لوگ جڑنا شروع جائیں گے اور ایجیپ میں ایسا ہی ہوا تقریباً پانچ لاکھ سے دس لاکھ لوگ جو ہے نائنٹین فورٹیس فورٹی ایٹ تک جڑ گئے مسلم بردرہوٹ سے اور حسن البنہ نے ایک کوشش کی نائنٹین تھرڈی سکس میں سعودی عرب آ کر اس نے کنگ عبدالعزیز کے ساتھ جو ہے مل کر ایک کوشش کی کہ یہاں پر بھی اس کا برینچ کھولا جائے مگر کنگ عبدالعزیز سمجھ گئے تھے اور انہوں نے اس کو ڈیکلائن کر دیا تھا برحال جب اس کی ارگنیزیشن کے فالور جو ہے کافی بڑھ گئے تھے ایجیپٹ کے اندر تو اس ٹائم پر اس وقت کا جو بادشاہ تھا ایجیپٹ کا محمود نقرشی پاشا تو کسی نے محمود نقرشی پاشا کو کہا کہ این ممکن ہے کہ مسلم بردرہوٹ جو ہے اپنی حکومت بنا لیں اور آپ کو کو کر دیں تو اب محمود نقرشی پاشا کو لگا ڈر تو اس نے کیا کیا 1948 میں ان کو بین کر دیا جیسے ہی بین کیا تو انہوں نے محمود نقرشی پاشا کو اڑا دیا جیسے ہی اڑا دیا تو محمود نقرشی پاشا کے لوگوں نے حسن البنہ کو اڑا دیا تو حسن البنہ کا جو مرڈر ہے یا پھر اس کا جو ختل ہوا ایک پولیٹیکل مرڈر تھا مگر اب جو اس کے فالورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن البنہ شہید ہے حق کے لئے مرے ہیں پتہ نہیں یہ کونسا حق تھا حکومتوں کے خلاف بھڑکانا سٹیٹ کے خلاف ایکسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر جو ہے ایک آلٹرنیٹ حکومت بنانے کی کوشش کرنا تو برحال جب حسن البنہ جو ہے مارا گیا تو مسلم برادرہوٹ کی جو ذمہ داری تھی یہ جو ہے سید قطب کے ہاتھوں میں آئی اب سید قطب جو ہے جمال ناصر کے ساتھ مل کر اس نے پوری کوشش کی کہ ایک حکومت بنائی جائے اور جمال ناصر نے اچھی خاصی ان کی ہیلپ لی بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان کو یوز کیا اس کے بعد جب حکومت دینے کی باری آئی تو ان کو سائیڈ لائن کر دیا تو سید قطب نے کہا کہ جمال ناصر جو ہے کافر ہے اور اس طرح سے کفریہ سسٹم جو ہے نافذ کر رہا ہے تو جمال ناصر کا اسیسنیشن جو ہے انہوں نے پلان کیا مگر جمال ناصر بج گیا تو جیسے جمال ناصر بج گیا تو جمال ناصر نے واپس ان کو بین کیا اور سید قطب کو فانسی سنا دی تو اب اگر آپ دیکھیں ان کا ٹریک ریکارڈ ایجپٹ کے اندر جہاں سے یہ لوگ شروع ہوئے ہیں یہاں پر یہی ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے حکومت کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور جو ہے کانسپریسیس چلاتے ہیں اور جو ہے حکومتیں لینے کے پیچھے یہ لوگ جو ہے پڑے رہتے ہیں تو ان کا پورا ٹریک ریکارڈ یہی ہے اچھا یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ میڈلیز کے اندر یہ لوگ پھیلے کیسا سعودی عرب کے اندر خاص طور پر یہ لوگ کیسے آئے ہیں تو یہاں پر ایک میں دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں بریٹش انٹیلیجنس کا ایک فارمر ایجنٹ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر جان کولمن اس نے ایک زبردست بات کہی اس نے کہا کہ مسلم بردرہوڈ کو یا اخوان المسلمین کو آگے بڑھانے میں یا ان کو ہیلپ کرنے میں بریٹش انٹیلیجنس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے خاص طور پر ان کو میڈلیز میں پھیلانے میں کیونکہ ان کو چاہیے تھی ایک آلٹرنیٹ حکومت تاکہ میڈلیز کو بیک ورڈ رکھا جائے اور ان کے ریسورسز اور آئل کے اوپر خبضہ جمعا جائے اسی طرح سے جو ہے ایک اور اوپن فیکٹ ہے اوپن فیکٹ یہ ہے کہ حسن البنہ کا جو سب سے چھوٹا داماد تھا سعید رمضان سعید رمضان کو سی آئے نے ہائر کیا تھا سی آئے نے اس کو ہائر کیا اور پھر جو ہے خاص طور پر اس کو میڈلیز سے میڈلیز کے خلاف جو ہے ٹھہرا کیا اور پھر جو ہے سعید رمضان کا جو بیٹا ہے تاریخ رمضان جو فیلحال میڈلیز آئی کا میرے خیال سے وہ جو ہے بورڈ ممبر ہے تو یہ پورا ان کا ایک نیکسس ہے کہ خاص طور پر جو ویسٹ میں لیفٹ ونگ ہے اور ریڈیکل لیفٹ ہے ان کے ساتھ اور مسلم بردر ہوت کے ساتھ جو ہے کا اچھا کولابریشن ہے اور یہ لوگ اس کولابریشن کے ذریعے پوری دنیا میں ڈی سٹیبلیٹی کیاوس بس یہی کرتے رہتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہوا سعودی عرب کے اندر یہ لوگ کس طرح سے پھیلے یہ بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے اور کس طرح میڈلیس نے ان کو جو ہے کلیم ڈاؤن کیا یہ بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے تو کنگ فیصل کے دور میں جب جو ہے ان کو آٹلاو کر دیا گیا تھا ایجپٹ کے اندر تو کنگ فیصل نے ہمدردی جتائی اور کہا کہ میں تم کو پناہ دوں گا سعودی عرب کے اندر مگر کنڈیشن یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنی یہ جو ایڈیالوجی ہے یہاں نہیں پھیلاؤ گئے تو مسلم بردرود والوں کو انہوں نے پناہ دی اور خاص طور پر یہ لوگ آ کر جدہ میں بسنا شروع ہو گئے اب دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے کیا کیا چونکہ یہ لوگ پڑے لکھے تھے اور سعودی عرب کو بھی پڑے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی خاص طور پر ایسے لوگوں کی جن کو عربی کہتی تھی اور الگ الگ فن کے یہ لوگ ماہر تھے تو انہوں نے یہاں کی یونیورسٹیوں کو اپنا بیز بنایا تو سب سے پہلا ان کا آپ دیکھئے جو ان کی سٹریٹیجی رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ یونیورسٹیوں کو اپنا بیز بناتے ہیں آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیجئے کہاں سے سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں سے ہی پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بیز جو ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز کو بناتے ہیں تو سعودی عرب میں انہوں نے سب سے پہلے یونیورسٹی کو بیز بنایا اس کے بعد دھیرے 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 پینیٹریٹ ہونا شروع ہو گیا انفیلٹریٹ کیا انہوں نے سوسائٹی کو ججز لائیرز اور الگ الگ محکمہ یا دپارٹمنٹس میں یہ لوگ جو ہے جانا شروع ہو گیا اسی طرح سے جب 1979 میں ایرانیان ریولوشن ہوا تو ایرانیان ریولوشن سے کافی لوگ انفیلنس ہونا شروع ہو گئے تھے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلم بردروڈ نے ایک صحابہ مومنٹ کریئٹ کیا اور پھر خاص طور پر سلمان عوضہ جیسے لوگ یہ لوگ کافی ایکٹیف تھے اس کے اندر انہوں نے صحابہ مومنٹ چلایا اب خیر یہ تو چلتا گیا میڈلیس کے اندر اور کافی یہ لوگوں نے بڑی بڑی پوزیشن پکڑی ہوئی تھی یوسف خرداوی فی الحال یہ جو ہے قطر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور قطر میں اس کا بڑا مینشن ہے لگجیریس لائف سٹائل ہے اس کا بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس ہے مگر قطر کا جو الجزیرہ چینل ہے اس الجزیرہ چینل سے اس نے ایسے ایسے فتوے دیے اور ایسا ایسا یعنی فیولنگ کی ایراب سپرنگ کو کہ میڈلیس کے بڑے بڑے کنٹریز جو ہے تباہ ہوکے رہ گئے خاص طور پر اس نے فتوہ دیا غدافی کے خلاف اور فتوہ دیا اس نے بشرال اسد کے خلاف اب اس نے اپنے فتوہوں کے ذریعے اور پھر الجزیرہ تھا ہی اور الجزیرہ نے کوریج دیا یمن کے اندر جو ہو رہا تھا بہرین کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے سعودی عرب کے ایسٹن پروونس کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے تھے الگ الگ جوہوں پر جو اپرائزنگ اور پروٹیسٹ ہو رہی تھی اور اوباما اور ہیلری کلنٹن کا یہ پورا ایک گیم پلان تھا مسلم بردر ہوت کے ساتھ مل کر کرنے کا تو یہ لوگ سب جب کر رہے تھے تو اس ٹائم پر سعودی عرب کو بہت بڑا دھکا لگا مسلم بردر ہوت سے اور ایک ارگنیزیشن ہے آج بھی آپریٹ کر رہی ہے خاص طور پر ویسٹ سے یہ آپریٹ کرتی ہے ارگنیزیشن جس کا نام ہے دون دی اے ڈیو این دیماؤکریسی فور ایراب ورلڈ ناؤ اس کا فاؤنڈر جو ہے جمال کشوگی تھا سعودی عرب نے بھی کوشش کی روکنے کی اور پیننسولہ شیل انہوں نے بھیجا بہرین میں تو ہیلری کلنٹن نے کال کیا تھا اس ٹائم پر فورنڈ منسٹر جو ہے سعود الفیصل تھے تو ان کو کال کر کے انہوں نے کہا کہ تم یہ ایرابین پیننسولہ شیل جو ہے اس کو روک دو ورنہ امریکہ اور سعودی کے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو انہوں نے ہیلری کلنٹن کے موہ پہ فون رکھ دیا تو یہ انہوں نے پوری کوشش کی اور فیل ہوئے اس کے بعد جو ہے 2014 میں سعودی عرب نے مسلم بردر ہوت کو بین کر دیا اور بین کرتے ہی سب سے پہلا کام سعودی عرب نے جو کیا وہ یہ کہ یونیورسٹیوں سے ان کو باہر کیا اور ان کے جو پروفیسر تھے ان کو سب سے پہلے آؤٹ کیا اور ان کے جو بڑے بڑے آئیڈولوکس تھے ان کو پکڑ کے اندر دالا یعنی بڑی سخت کاروائی ان کے خلاف ہوئی تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ پورے میڈلیس کے اندر رہا ہے وہ ہے اپرائزنگ پروٹیسٹ انٹی سٹیٹ سنٹیمنٹس انٹی گفنمنٹ سنٹیمنٹس اور حکومتیں یعنی گرانی کی کوششیں کرنا یہی ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے جیسے تیزے انہوں نے کوشش کی اور ایجپٹ کے اندر اپنی حکومت بنائی تھی مگر ایک سال کے اندر ان کی حکومت گر گئی تو انہوں نے بلیم کیا سعودی عرب اور یو اے ای کو کہ سعودی اور یو ای نے پیسے دے کر ان کی حکومت گرہ دی جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا کس طرح عمران خان نے بلیم گیم جو ہے امریکہ کے اوپر دالا کے فورن جو ہے انٹرمنشن ہوا ہے ویسٹن انٹرمنشن ہوا ہے حکومت کو تو ان کا یہ ایک یعنی ہمیشہ کا رونا ہوتا ہے یہ لوگ جو ہے جب بھی حکومت بناتے ہیں پروٹیسٹ اور اپرائزنگ کے ذریعے ڈسٹیبلیٹی کرتے ہیں کیاوس کرتے ہیں اور حکومت لیتے ہیں اور جب ان کی حکومت وہی لوگ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں وہی لوگ ان کے جب خلاف ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ امریکہ کا ہاتھ تھا یہودی کا ہاتھ تھا سعودی کا ہاتھ تھا یو اےی کا ہاتھ تھا تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہے بلیم گیم کھیلتے ہیں اور ایجپٹ میں لوگوں نے ان کو آؤٹ کیا اسی طرح سے ٹونیجیا میں ان کو آؤٹ کیا موراکو میں ان کو آؤٹ کیا تو میڈلیسٹ کے اندر میڈلیسٹ والوں نے کافی ان کو جھیلا پہلے تو ان کو ویلکم کیا اس کے بعد جو ہے جیسے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو ہے آستین کے ساپ ہیں تو پھر ان کو جو ہے ان لوگوں نے آؤٹ کر دیا تو یہ ان کی ہسٹری ہے پورے میڈلیسٹ کے اندر اردوگان جو ہے آج سے نہیں بلکہ کافی زمانے سے مسلم بردر ہوت کا بہت بڑا پروپیگنڈیسٹ رہا ہے اور مسلم بردر ہوت کے لیے اس نے کام کیا اور ٹرکی جو ہے کافی زمانے سے مسلم بردر ہوت کا بہت بڑا بیس رہ چکا ہے آپ کو یاد ہوگا ایجپٹ کا ایک پریسیڈنٹ ہوا کرتا تھا انور سادات تو اسرائیل کے ساتھ جو ہے وار ہوئی تھی وار کے بعد جو ہے دونوں کے بیچ میں نارمیلیزیشن ہوا تھا تو انور سادات گیا تھا اسرائیل اور جا کر اس نے نارمیلیزیشن ڈیل کی کر کے جب واپس آیا آتے ہی جو ہے اس کو اسیسنیٹ کیا مسلم بردر ہوت کا ایک اسیسن تھا جس کا نام تھا خالد اسلمبولی تو یہ خالد اسلمبولی جو ہے یہ ٹرکی کا ہی تھا تو ٹرکی کی جو ہسٹری رہی ہے اسپیشلی میڈلیز کے اندر یہ لوگ مسلم بردر ہوت کا بہت بڑا یعنی انہوں نے بیس بنایا ہے میڈلیز کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ خطر بھی ہے اور کوئیت کی پارلیمنٹ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلم بردر ہوت سے انفلوینسٹ ہیں اس لئے آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس اور جسٹس اور فریڈم لیبرٹی کی باتیں جو ہے اکثر جو کوئیت کے یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا پھر لائیڈز ہیں یہ اکثر یہ چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں تو میڈلیز کے اندر یہ تین چار کنٹریز ہیں جو مسلم بردر ہوت کو فینننسنگ بھی کرتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو سپورٹ بھی دیتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اور ایک چیز آپ یہاں پہ غور کریے بروکلین انسٹیٹیوٹ جو ہے ویسٹ میں اس میں کافی بڑی فنڈنگ جو ہے قطر کی رہی ہے اور قطر کا الجزیرہ جو ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے قطری حکومت کی اور قطری رویل فیملی کی جو ہے کافی ان کی فنڈنگ رہی ہے اور ایک دلچسپ بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ جو مسلم برادرہوڈ خاص طور پر ٹرکی اور خطر میں یہ لوگ جو آپریٹ کرتے ہیں ان کے دو فیسز ہیں ایک فیس جو ہے مسلمز کے لیے ہے تو ایک فیس جو ہے نون مسلمز کے لیے ہے مثال کے طور پر جب آیہ سوفیہ کا ڈراما چلا تھا آیہ سوفیہ جو سب سے پہلے تو چرچ تھی چرچ کو اٹومنس نے مسجد بنایا تھا پھر وہ میوزیم بنی تو اس کو واپس اردوگان نے کیا کیا کہ مسجد بنایا تو جب یہ پورا ڈراما چلا تھا تو اس ٹائم پر مسلم برادرہوڈ کے جتنے چینلز تھے ان لوگوں نے دو ٹائپ کی میسیجنگ عوام میں عام کی ایک ٹرکیش اور ایرابک آڈینس کے لیے دوسری جو ہے انگلیش آڈینس کے لیے تو ایرابک اور اردو آڈینس کے لیے اردو اور ٹرکیش آڈینس کے لیے جو انہوں نے چلائی تھی اس میں یہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو آیہ سوفیہ ہے یہ پہلا سٹیپ ہے مسجد لخصہ حاصل کرنے کے لیے یعنی جیروسلم تک مارچ کرنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے ہمارا مگر انگلیش میں انہوں نے دوسرا نیریٹیو چلایا اس میں کیا انہوں نے چلایا کہ اسلام جو ہے امن پسند مذہب ہے اور نون مسلم آ سکتے ہیں آیہ سوفیہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں سپیریچویلیٹی آپ کو فیل ہوگی تو یہ سب جو ہے ان کے ان کی دوگلی پولیسیاں رہی ہیں خاص طور پر خطر کی اور ٹرکی کی اور ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں یہاں پر انڈیا کا ایک بہت بڑا مشہور ریسرچر ہے ابینیف پانڈیا ابینیف پانڈیا نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بیسا کے لیے جو بیگن ساداد تھنگ ٹینک ہے اس کے لیے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا تو اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے ٹرکیش ایمبیسیز جو ہے انڈیا کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں الگ الگ لوگوں کو اپنی طرف اپیل کرنے کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے جس میں انہوں نے دو تین نام لیے ایک نام تھا سلمان ندوی کا جو لکھنوں کے ہیں نام لیا لیکن بقاعدہ انہوں نے سارے پروف وغیرہ ساری چیزیں بتائیں کہ کس طرح جو ہے ٹرکی اپنا انفلوینس پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کے اندر تو یہ دونوں کا نام اس کے اندر انہوں نے منشن کیا اور دو سال پہلے رمضان میں جب ڈراما چلا تھا ارترل غازی تو ٹرکی نے کافی جو ہے اس کے اوپر پیسہ خرچہ کیا پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی جو ہے جو انفلوینسرز ہوتے ہیں ان تک یہ جو ان کی پی آر ٹیم ہوتی ہے وہ لوگ میل کر کے اور فون کر کے جو ہے اپروچ کر رہے تھے کہ اس ڈراما کو جو ہے پروموٹ کیا جائے اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو انڈیا کی مشہور جو ہے جنرلسٹ ہے رانہ آیوب اس نے بھی جو ہے اس ڈرامے کو کافی پروموٹ کیا تھا تو ٹرکی اور خطر یہ لوگ دونوں جو ہے کافی ایکٹیو ہیں فینینسنگ میں بھی اور پروپگنڈا آپریشنز میں خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے اندر جی وی 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 آپ نے جو دو سوال پوچھے ہیں پہلا سوال تو آپ نے پوچھا ہے کہ پی اف آئی کے تعلق سے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے تعلق سے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ لوگ کیا مسلم پر ضرور ایڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں اور دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ارتلالغازی کو جس طرح سے انڈیا میں پروموٹ کیا گیا ہے تو کیا انڈین گورنمنٹ کو سیریس لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے تو پہلے سوال کے طرف آتے ہیں کہ ان کے جو ایڈیالوجی کو کیری کرتے ہیں انڈیا کے اندر وہ پوپلر فرنٹ آف انڈیا ہے اور سی ایف آئی ہے مگر آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ پیرنٹ آرگنیزیشن کیا ہے یعنی کہ وہ کونسی آرگنیزیشن ہے انڈیا کے اندر جو مسلم برادرہوٹ کو پروموٹ کرتی ہے اور سینسٹرلی آپریٹ کرتی ہے یہ جماعت کا نام ہے جماعت اسلامی مولانا ابوالعالہ مودودی نے اس کو ایکسٹیبلش کیا تھا اور انڈیا اور پاکستان کے پارٹیشن سے پہلے یہ انڈیا میں رہا کرتے تھے پھر جب پاکستان کا پارٹیشن ہو گیا تو یہ جو ہے پاکستان چلے گئے تھے تو مولانا ابوالعالہ مودودی نے اس آرگنیزیشن کو ایکسٹیبلش کیا تھا اور یہی ایک ایسی آرگنیزیشن ہے اس کے الگ الگ شیڈز جو ہے آپ کو انڈیا کے اندر ملیں گے تو یہ جماعت اسلامی ہے اس کے جو فاؤنڈر مولانا ابوالعالہ مودودی ہے یہی وہ شخص ہے جس نے سید قطب کو تک انفلوینس کیا تھا اور سید قطب جو مسلم برادر ہوت کا سیکنڈ ان چارز تھا تو سید قطب جو ہے یہ انفلوینس تھا مودودی سے اور ایک ایران کی ایک اورگنیزیشن تھی جس کا نام تھا فیدائین اسلام جو اساسینیشن کرتے تھے یعنی گورنمنٹ کے کی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کافر ہیں اور پھر جو ہے ان کو اساسینیٹ کرتے تھے تو سید قطب نواف صفوی سے انفلوینس تھا ابوالالہ مودودی سے انفلوینس تھا ایلیکسس کیرل ایک سوشلسٹ ہے اس سے وہ انفلوینس تھا اور اسی طرح سے حسن البنہ سے وہ انفلوینس تھا تو مختلف لوگوں سے یہ شخص انفلوینس تھا اور اس نے مسلم برادر ہوت جیسی ارگنیزیشن کو تیار کیا تو آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جس شخص نے مسلم برادر ہوت کو انفلوینس کیا وہ شخص انڈیا کا ہی تھا ابوالالہ مودودی تو مودودی کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی یہ کافی اپنے آپ کو لبرل پروگریسیو موڈرٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے الگ الگ شیڈز جو ہے نا آپ کو انڈیا کے اندر ملیں گے ایک ان کی جو سٹوڈنٹ ونگ ہے اس کا نام ہے سٹوڈنٹ اسلامی ارگنیزیشن ایس آئی او ایک ان کی ملٹن ونگ ہوا کرتی تھی سٹوڈنٹ اسلامی موڈمنٹ آف انڈیا اس کو انڈین گورنمنٹ نے بین کیا اس کے بعد انہوں نے پی اے ف آئی کو ایکسٹیبلش کیا پاپلر فرنٹ آف انڈیا اور اس کا جو کیمپس ونگ ہے کیمپس فرنٹ آف انڈیا اس کو انہوں نے بنایا تو پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا جو پیٹن ہے یا پھر ان کا جو منحج کہہ لیں یا پھر ان کا جو میتھڈالوجی ہے یہ مسلم بردہ روڈ اور حماس موڈل کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں ان فاکٹ 2012 میں پی اے ف آئی کے چیرمین سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جو ہے کس پیٹن کو فالو کرتے ہیں کس موڈل کو فالو کرتے ہیں تو اس نے کھلے الفاظوں میں کہا کہ ہم جو ہے حماس موڈل کو فالو کرتے ہیں اور حماس جو ہے مسلم بردہ روڈ کا ملٹن ونگ ہے تو یہ چیز اوپن ہے یہ چیز کلیر ہے کہ پوپلر فرنٹ آف انڈیا یہ ایک مسلم بردہ روڈ اورگنیزیشن ہے انڈیا کے اندر جو حماس موڈل کو فالو کرتی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا میں یہ لوگ اتنا پھیل چکے ہیں اتنا پھیل چکے ہیں کہ یہ لوگ ہر جماعت کے اندر ہر اورگنیزیشن کے اندر ہر طبقے کے اندر یہ لوگ پینیٹریٹ ہو چکے ہیں اور اگر مسلمان خاص طور پر میں مسلمانوں کو بول رہا ہوں اگر مسلمان اس تھرٹ کو نہیں پہچانیں گے تو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ جس طرح پلسطین کا جو مسئلہ ہے ایک والچر ایکٹیوزم کا شکار ہو کر ایک سائیکل میں یہ جو ہے پھز گیا ہے تو اسی طرح سے مسلمانوں کے بھی جو حالات ہیں اس طرح کے والچر ایکٹیوزم کے ہاتھ میں اگر دیں گے تو پھر این ممکن ہے کہ پھر کبھی جو ہے اس سائیکل سے یہ نہیں نکل سکتے تو یہ تو ایک چیز ہو گئے پی ایف آئی کے بارے میں اور دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ ارتول غازی کو جو خاص طور پر ایک پروپیگنڈا چلایا گیا انڈیا کے اندر تو آپ کو ایک چیز جان کر تاجب ہوگا کہ عمران خان آنے کے بعد خاص طور پر پاکستان کے اندر کافی چھوٹے موٹے یوٹیوب جو چینلز رہے ہیں انہوں نے کافی زیادہ جو ہے پروپیگنڈا آپریشنز کیے ہیں میڈلیس کے اندر بھی اور جو ہے انڈیا پاکستان کے اندر ہر دو دن میں کچھ بھی ہوتا ہے میڈلیس کے اندر تو یہ لوگ آ جاتے تھے آ کر جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے یہ دجال کی آنے والی نشانی ہے یہ جاجوج ماجوج کی نشانی ہے یہاں سے یہ لوگ شروع کرتے اور پھر اس طرح سے عجیب و غریب قسم کا انہوں نے پروپیگنڈا جو ہے پورے انڈیا پاکستان کے اندر پھلایا خاص طور پر اردوگان کو لے کر آپ یوٹیوب جا کے سرچ کریے اردوگان کے تعلق سے جتنا زیادہ پروپیگنڈا پاکستان سے ہوا ہے کہیں سے نہیں ہوا ہے اور انڈیا کے اندر انہوں نے یہی مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی اور جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فری انہوں نے جو ہے سٹریمنگ کی انڈیا کے اندر اور میں جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے جب 2020 میں جب یہ چل رہا تھا اس ٹائم پر ہم نے کچھ آرٹیکلز بھی پبلش کیے تھے یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے نوجوان لوگ جو ہے اردوگلالغازی دیکھ کر ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں اور کس طرح کی میسیجنگ اس کے اندر بتائی گئی ہے اور افسوس یہ کہ یہ سب ہوتے ہوئے بھی جو ہے کوئی روک نہیں رہا تھا اور کوئی ان کو پکڑ نہیں رہا تھا اور انڈیا گورمنٹ کو ضرور چاہیے کہ اس طرح کے انفلوینس آپریشنز جو ہوتے ہیں خاص طور پر ٹرکی سے اور پاکستان اس کے اندر انوال ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کو کنٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب زائد سے بات ہے کہ یوٹیوب ایک اوپن پلیٹ فارم ہے اور نیٹ فلکس ایک اوپن پلیٹ فارم ہے اب کوئی روک نہیں سکتا مگر ایٹلیس ایسے لوگ جو اس پروپیگنڈے کو پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کو تو ایٹلیس کنٹین کرنا چاہیے جی دیکھیں یہ جو ہمیشہ سے یہ لوگ جو ہے جسٹس فریڈم لیبرٹی کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے جو گھاؤ ہوتے ہیں مسلمانوں کے جو وونڈز ہوتے ہیں اس کو دکھا دکھا کر یہ اپنا کریئر چمکاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں رانا ایوب جو ہے یہ امریکہ کے ٹریپر ہے فورین ٹریپس کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے اپنی زندگی یہ لوگ ایاشی کی اور سکون کی گزارتے رہتے ہیں اور میڈلیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے اس طرح کی چیزیں بتا بتا کر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور پھر جب باری آتی ہے خود کی تو خود بھاگ کر جو ہے ویسٹ میں پناہ لے لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سعودی تھا جس کا نام تھا ساتھ فقی تو ساتھ فقی یہ غلام ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں یہ ہے وہ ہیں اور پھر جب اس کو پکڑنے کے لیے گئے تو وہ بھاگ کر لنڈن میں پناہ لے لیا اس طرح سے عمر عبدالعزیز ہے اور اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کمفرٹ زون میں بیٹھ کر یہ لوگ مسلمانوں کو بھڑکا دیتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی میں افسوس کا مقام ہے یہ کہ مسلمان جو ہے ہمیشہ سے اس طرح کے ارگنیزیشنز اور اس طرح کے جو والچر ایکٹیویس ہوتے ہیں اور ووک ایکٹیوزم جو لوگ کرتے ہیں اس کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں بہت ہی جلدی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ابھی دیکھئے ان کا جو مقصد ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا اور کروانے کا یہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں پروٹیسٹ کروا دیں گے یعنی اگر آپ کی گاڑی کی سیڈ بھی گرم ہو رہی ہے تو پروٹیسٹ کروا دیں گے ہر چھوٹی بڑی چیز میں جو ہے پروٹیسٹ کروا دیں گے گورمنٹ کے خلاف ایکسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے کوئنسیڈنس ہے یا پھر آؤٹ آف نوئر یہ چیزیں ہوتی ہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پورا ان کا جو ہے گلوبل کوالیشن ہے دیکھئے یہ ہجاب والا بھی جو مسئلہ ہوا ریسنٹلی انڈیا کے اندر بہت سارے علماء کو میں نے خود بولتے ہوئے سنا کہ سات لڑکیوں سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اور اگر سمجھداری کے ساتھ اقل مندی کے ساتھ اس کو اگر ہم سالف کرتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ ختم ہو جاتا مگر اس میں پی ایف آئی انوالو ہو گیا پھر سی ایف آئی جو کیمپس فرنڈ تھا وہ اس کے اندر انوالو ہو گیا پھر اس طرح سے دیکھتے دیکھتے جیسے یہ اگنائٹ ہوا تو اس کا جو خمیازہ ہے اور اس کا جو نقصان ہے آج پوری قوم کو بھوگتنا پڑا ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ آتے ہیں اور پھر اگنائٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کنٹری کو ڈیسٹیبلائز کریں اور جو ہے کنٹری کی جو ایمیج ہے ٹھیک ہے آپ کانگریز بی جے پی لیفٹ رائٹ یہ سب چھوڑ دیجئے اٹلیسٹ آپ جو ہے کنٹری کے لیے لائل رہی ہے کنٹری کی ایمیج کے لیے لائل رہی ہے آج ہم دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹوٹر پر لوگ جو ہے بڑی بڑی پروفائل بنا کر جو ہے فیک اپنا جو ہے گیان جو ہے جھاڑتے رہتے ہیں اس کے اوپر اور لوکیشن میں لکھتے ہیں لنچستان ریپستان اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو گورنمنٹ سے پرابلم ہو سکتا ہے مگر اس طرح کی باتیں کرنا اپنے ہی خود کے کنٹری کو جو ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بدنام کرنا یہ چیز صحیح نہیں ہے تو ابھی جو میں بتا رہا تھا ہجاب کے معاملے میں تو ہجاب کا مسئلہ جیسے اگنائٹ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ملالا جو ہے ٹویٹ کر رہی ہے ادھر سے جو ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ والے ٹویٹ کر رہے ہیں اور ادھر سے جو ہے انڈیا کے الگ الگ جنرلسٹ جو ہے نا ٹویٹ کر رہے ہیں تو یہ پورا جو ہے یہ اتفاق نہیں ہے یہ ایک ان کا گلوبل کوالیشن ہے اور یہ گلوبل کوالیشن کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ پورا انفلوینس آپریشن ان کا ہوتا ہے اور آپ ایک چیز غور کریے خاص طور پر یہ لوگ جو ہے یہ چیزیں اس وقت کرتے ہیں جب کنٹری میں جو ہے انویسمنٹس یا جو ہے کمپنیاں آ رہی ہوتی ہیں یا انویسمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور فورن انویسٹرز آ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر اس طرح کا جو ہے یہ لوگ باوال کرتے ہیں اب یہ جو کشوگی کا بھی جو معاملہ ہے آپ اگر اور کریں اس چیز کو تو سعودی عرب کی جو سکسیشن ہائرارکی تھی اس کو خراب کرنا اور ایم بی ایس کو پاور سے ہٹانا تاکہ سعودی عرب جو ہے وہی پھر واپس بیک ورڈ ہو جائے اور پھر ان کے ریسورسز کے اوپر جو ہے خفزہ جمع رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ پورا ڈراما رچہ کشوگی کا اور ہیومن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ اور فری سپیچ جیسٹس اور بدا نے کیا کیا کہہ کے جو ہے نا ان لوگوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اٹھ سیم ٹائم آپ دیکھئے انڈیا کو بھی یہ آئے دن اٹیک کرتے رہتے ہیں ہجاب کے مسئلے کو لے کر یا پھر کوئی اور مسئلے کو ابھی آپ نے ذکر کیا ان آر سی کے مسئلے کو لے کر تو ان سارے چیزوں کو لے کر یہ لوگ جو ہے اٹیک کرتے رہتے ہیں تو ان کی ان کا جو بریڈ این بٹر ہے اور ان کی جو روزی روٹی ہے یہ مسلمانوں کے اشیوس ہیں ٹھیک ہے اور مسلمانوں کو بڑی ہی چالاکی کے ساتھ یہاں پر کام کرنا ہے وہ یہ کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے سب سے پہلے اور اپنے جو افیٹس ہیں ان کے ہاتھ میں کبھی نہیں دینا ہے ٹھیک ہے یہ کسی گورنمنٹ سے خوش نہیں رہیں گے کسی گورنمنٹ سے خوش نہیں رہیں گے آج چلیں بھائی جو رولنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بولیں گے کل کوئی اور گورنمنٹ آئے گی اس کے خلاف بولیں گے تو یہ ہمیشہ جو ہے حکومتوں کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں اور دیکھئے ایک چیز یہاں پر امپورٹنٹ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے میں کسی پارٹی کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں مگر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سٹیٹ کا ہونا کیوں ضروری ہے سٹیٹ ہوگا تو پھر آپ کا بچہ سکول جو ہے جائے گا سٹیٹ ہوگا تو پھر آپ کاروبار کر سکیں گے سٹیٹ ہوگا تو آپ کی عورتیں جو ہے باہر نکل سکتی ہیں سٹیٹ نہیں ہوگا کیاوس ہوگا تو پھر آپ بتائیے کہ ہم امن و امان کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اسی لئے پروفیٹ ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے جب سے پہلے جو دعا کی انہوں نے اپنے بلت کے لئے دعا کی جہاں وہ رہتے تھے وہاں پہ امن و امان کے لئے انہوں نے دعا کی اور امن کے لئے اس لئے دعا کی کیونکہ امن رہے گا سٹیٹ رہے گا تو بھائی آپ ساری چیزیں جو اپنے ایکٹس آف ورشیپ ہے اس کو آپ پروپرلی کر سکتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں جو آپ نے نام ذکر کی ہیں رانہ یوب زبیر اور عمر خالد سفورہ زرغار اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ صرف اپنا کریئر چمکاتے ہیں مسلمانوں کے زخموں کے اوپر اپنا یہ کریئر بناتے ہیں بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ ایک دم ریال ہے آپ جو بتا رہے ہیں ان کا جو پینیٹریشن ہوا ہے مسلم بردرہوڑ کا یہ ایک دم ریال ہے دیکھیں مسلم بردرہوڑ جیسے ایجپٹ سے نکلے تو یہ ویسٹ کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو ویسٹ کے جو پولٹیکل سرکلز ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا کافی نام بنایا اور دی ریڈیکلائزیشن سرکلز کے اندر انہوں نے اپنا نام بنایا اور ابھی جو امام کا اپنے نام لیا ہے حمید سلمی یہ جو ہے کینیڈین امام ہیں اور یہ مشہور ہوئے ویسٹرن سرکلز میں انٹی ٹیررزم اور کانٹر ٹیررزم کی باتیں کرتے ہوئے تو ان کی جو چالاکیاں ہوتی ہیں ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کانسٹیٹویشن کی باتیں کریں گے کانٹر ٹیررزم کی باتیں کریں گے اور آتنگوات کے خلاف بات کریں گے اور دھیرے 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 کر کے یہ پینیٹریٹ ہو جائیں گے اب دیکھئے ڈاکٹر زاکر نائک کا میں یہاں پہ ایکزیمپل دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کے چینل کا نام کیا ہے پیس ٹی وی مگر ڈاکٹر زاکر نائک کے نظریات اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ریڈیکل ہیں ایکزیمپل پہلے تو میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے کوئی سلفیسٹ ہے یہ سلفیسٹ نہیں ہے یہ مسلم ردرہوٹ کا بہت بڑا پریچر ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک کہ اگر آپ سپیچز دیکھیں گے اسامہ بن لادن کو لے کر تو کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو میں نے کبھی ملا نہیں نہ میں نے کبھی دیکھا ہے تو میں میڈیا کی بیس پہ اسامہ بن لادن کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا حالانکہ دوسری طرف بڑے بڑے جو سکولرز گزرے ہیں جیسے بنباز البانی شیغربی متخلی لوگوں نے کھولے الفاظوں میں کہا کہ اسامہ بن لادن یہ خارجی ٹیرریس تھا مگر یہ زاکر نائک اس معاملے میں ایمبیگویس جواب دیتا ہے کلیر کٹ آنسر نہیں دیتا اور سویسائیڈ بومنگ کے مسئلے میں اس سے پوچھ لیجئے وہ بولتا ہے کہ وار کی یعنی جنگ کے ماحول میں کر سکتے ہیں حرام ہے مگر کر سکتے ہیں تو یہ لوگ یعنی یوں کہہ لیں کہ دو الگ الگ نیریٹیو لے کے چلتے ہیں نام ہوتا ہے پیس ٹی وی ٹھیک ہے اور نام ہوتا ہے پیس مگر کام ہوتا ہے ریڈیکلائزیشن کا اور اسرہ رحمت جیسے شخص کو ڈاکٹر زاکر نائک نے پرموٹ کیا اور ایسا پرموٹ کیا اسرہ رحمت وہ شخص ہے جس نے یہ کہا تھا کہ تالیمان اور پاکستان دونوں مل کر جو ہے غزویں ہند کریں گے ٹھیک ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا خبرستان جو ہے اسرائیل بنے گا تو ان لوگوں نے لٹرلی لوگوں کو ریڈیکلائز کیا جو ٹیکزا سینگوگ اٹیکر تھا ویسٹ میں ٹھیک ہے ویسٹ کی میں بات بتا رہا ہوں ٹیکزا سینگوگ اٹیکر تھا فیصل اکرم یہ اسرہ رحمت کی ویڈیو سے متاثر تھا اور انفلنس ہوا تھا تب ہی تو جا کر اسرہ رحمت کا جو چینل ہے یوٹیو پر یہ بین ہوا تو یہ جو تھرٹ ہے نا مسجدوں کے اندر اور دعوی سینٹرز کے اندر یہ لوگ جو ہے پینیٹریٹ ہوئے ہیں خاص طور پر ویسٹ کے اندر کیونکہ دیکھیں پرابلم ویسٹ کا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا مسلمانوں کا کوئی آلٹرنیٹ وہاں پر نہیں تھا تھے تو بس یہی لوگ تھے تو کوئی آپشن نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا خاص طور پر جرمنی اور فرانس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ جو ہے کافی وہاں پر پھیلے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ کس طرح سے وہاں پر کام کرتے ہیں ایک ان کا بہت بڑا پریچر ہے ویسٹ میں جس کا نام ہے عمر سلیمان آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ملینس اف فالوورڈ ہیں ٹوٹر پر بھی اور فیس بک پر بھی عمر سلیمان اور یاسر خادی ٹھیک ہے ایک اور بھی ہے نومان علی خان کر کے تو یہ لوگ جو ہے ایک طرف شریعت کی باتیں کرتے ہیں اور شریعہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعودی عرب شریعہ چھوڑ رہا ہے شریعہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں اٹھ سیم ٹائم یہ لوگ جو ہے الگی بی ٹی کے ساتھ بھی گھومتے پڑتے ہیں عمر سلیمان کی ویڈیوز کافی فیمس ہوئی تھی بیچ میں کہ یہ جو ہے الگی بی ٹی کے ساتھ جو ہے ٹھائر کر دعائیں بھی کر رہا ہے تو یہ لوگ اس طرح سے پینیٹریٹ ہو چکے ہیں ویسٹن سوسائیٹی کے اندر جو ویسٹ کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے اور ایک انٹریسنگ بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ جب دائش کا فتنہ اٹھا تھا آئی ایس آئی ایس کا تو سب سے زیادہ جو فورن فائٹرز گئے ہیں وہ ویسٹ سے ہی گئے ہیں ٹھیک ہے اسپیشلی جرمنی سے ڈینمارک سے اور انگلینڈ سے یہاں سے سب سے زیادہ جو ہے فورن فائٹرز گئے ہیں اور آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ یہ جو فورن فائٹرز گئے ہیں یہ ویا قطر اور ٹرکی گئے ہیں ساؤت ٹرکی اور اردوگان نے ساؤت ٹرکی کا پورا بارڈر کھول دیا تھا سیریا کے اندر جانے کے لیے تو آئی ایس آئیس فائٹرز کو انہوں نے بقاعدہ اندر انٹری دی تھی سیریا کے اندر مسلم برادر ہوت نے اور سب سے پہلے تو مسلم برادر ہوت نے خود جو ہے وہاں پہ پروٹیس شروع کیا تھا پھر جب ہاتھ سے باہر نکل گیا تھا تو پھر آئی ایس آئیس کو انہوں نے جو ہے تیار کیا تو برحال یہ جو ہے ان کا ڈینجر ہے یوں کہہ لیں کہ یہ ان کا جو ہے پروبلمیٹک اپروچ ہے جس کی وجہ سے جو ہے آج مسلمان اسپیشلی ویسٹ میں ان کے اندر جو ہے دیکھتے تو ہیں موڈریٹ مگر اندر ریڈکلائزیشن ہوتا ہے آپ نے صحیح چیز پکڑی ہے یہاں پر جو کنونشنل مسلم ارگنیزیشنز تھی انڈیا کے اندر یہ آپسیلیٹ ہوتی جا رہی ہے اور لوگ ان کو نہیں سن رہے ہیں اس کا جو سب سے بڑا پروبلم جو کریئٹ ہوا یہ جو ہے ووک ایکٹیوزم سے شروع ہوا یعنی جو لیفٹ ونگ ارگنیزیشنز ہیں ان کے ساتھ جو مسلم اٹھے بیٹھے اور ان کے ساتھ جانا شروع کیے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ ہماری حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ہماری لیے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ جب سب سے زیادہ اٹھنے بیٹھنے شروع کیے تو ان لوگوں نے جو دھیرے دھیرے کر کے مسلمانوں میں جو زہر گھولا وہ کیسے گھولا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کے وونڈز بتائے مسلمانوں کے زخم بتائے اور بتائے کہ دیکھو بھائی مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں پٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کہیں پلسطین کہیں کشمیر کہیں کچھ اس طرح سے بتا بتا کر ان لوگوں نے ایموشنلی اپنی طرف لوگوں کو اٹریک کیا اور پھر انہوں نے دوسرا جو اٹریک کیا وہ یہ کہ علماء کے بارے میں خاصتہ اور پر جو مسلم سکولرز ہیں ان کے بارے میں یہ چیزیں پھیلانا شروع کر دیئے کہ یہ لوگ بزدل ہیں بزدل ہیں یا سرکاری ملہ ہے سرکاری مولوی ہیں درباری مولوی ہیں یا ویسٹ میں کہتے ہیں کہ سکولرز فور ڈالرز یا پھر سولڈ آؤٹ ہیں تو اس طرح کی چیزیں علماء کے بارے میں پھیلانا شروع کر دیئے تو سب سے پہلے تو یہ سٹیٹ کے خلاف آپ کو ٹھہراتے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے زخم بتا کر پہلے اپنی طرف لیتے ہیں پھر پہلے کیا کرتے ہیں یہ سٹیٹ کے خلاف ٹھہراتے ہیں سیکنڈ کیا کرتے ہیں یہ علماء کے خلاف ٹھہراتے ہیں تیسرا کیا کرتے ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں آپ کے جیسے سعودی یو اے ای بہرین ان کے خلاف ٹھہرا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایاش ہے اور یہ جو ہے ایاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو مسلمانوں کی کوئی پروائی نہیں ہے ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی خیرخواہی نہیں ہے تو پھر یہ مسلم کنٹریز کے خلاف بھی ٹھہرا دیتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے کر کے جو ہے پھر یہ آپ کو ریڈیکلائز کرنا شروع کر دیں پھر جب یہ جو مسلمان جب ان کے ساتھ اور یہ جو ہے لبرالزم پھیل آ رہے ہیں اور جو ہے یہ لیفٹ ونگ ایڈیولوجی پھیل آ رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک فرسٹریشن آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ فرسٹریشن ان کے اندر آنا شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم پر جب یہ اسرار احمد اور زاکر نائک جیسے لوگوں کو سن لیتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ایکسٹریم ریڈیکلائزیشن آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب جو مسلمان جوئن کرتے ہیں اسی ارگنیزیشن کو فائنلی ایسے سٹیج میں آکے یعنی رکھ جاتے ہیں جہاں پر نہ تو علماء کی سرپرستی ان کے اوپر ہوتی ہے نہ سٹیٹ کے ساتھ یہ جڑے رہتے ہیں نہ مسلم کنٹریز کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے بالکل یعنی لون ولف بن کے رہ جاتے ہیں لاواریس ہو کے رہ جاتے ہیں تو یہ جو ووک ایکٹیوزم ہیں اور یہ جو لیفٹ ونگ آرگنیزیشن اور رانا یوب جیسے لوگ ہیں ان کی باتوں میں یا ان کے ساتھ اگر مسلمان جائیں گے تو فائنل ایک ایسا سٹیج آئے گا جہاں پر یہ لوگ لاواریس ہو کے رہ جائیں گے اور افسوس ہے اس بات پر کہ انڈیا میں جو موڈریٹ سکولرز ہیں یا پھر جو آرگنیزیشن ہیں جو تریڈیشنل آرگنیزیشن ہیں ان کی باتیں مسلمان نہیں سن رہے ہیں اس کا بہت بڑا کارن یا ریزن یہی ہے کہ جو لیفٹ کے ساتھ زیادہ اٹھے بیٹے ہیں تو آج یہ ریزلٹ ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے جی 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 بلکل بلکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہم مسلمانوں کو کرنا ہے سپیشلی انڈیا کے وہ یہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا ہر چیز میں وکٹم سمجھنا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جینوسائیڈ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے تو اس طرح کے پروپاگنڈے کا بھی شکار نہ ہو دیکھیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان کو ڈارانا بھی گناہ ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے ایک خوف کا ماحول کریٹ کر کے آپ جو ہے اس طرح کا جو وارٹوپاٹیزم ہے اس کو ختم کرنا ہے اور میں تو کہوں گا کہ اسرائیل کا جو موڈل ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس بات پر لوگ جو ہے کافر منافق زندیق مرتد کے فتوے میرے اوپر لگا دیں مگر میں آنسٹلی اور سنسیریٹی کے ساتھ یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے موڈل کو فالو کرنا چاہیے دیکھیں یہودی بھی جو تھے ایک ٹائم ایسا تھا کہ یہودیوں کو یہودی جو ہے ایڈوکیشن میں پیچھے تھے تو ان کی باتیں جو ہے کوئی سنتا نہیں تھا اور ہولوکاوست جب ہوا تھا اس کے بعد تو بالکل جو ہے وہ سوسائیٹی سے ہڑ گئے تھے مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے تعلیم پہ کام کیا ایڈوکیشن پہ کام کیا انٹرپرنرشپ پہ کام کیا اور پھر دھیرے دھیرے کر کے جو ہے انہوں نے اپنا ایک پوزیشن بنایا تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ چیزیں سب سے پہلے ہم کو ختم کرنا ہے وکٹم کارٹ کھیلنا بند کرنا ہے اور ایک سب سے بڑا کام جو مسلمانوں کو کرنا ہے وہ یہ کہ یہ جو لیفٹ ونگ ایکٹیویسٹس ہیں اور یہ جو والچر ایکٹیویسٹس ہیں ان کا ساتھ ہم کو سب سے پہلے چھوڑنا ہے اور پھر دیکھئے انڈیا جیسے کنٹری جہاں پر مسلم مائنوریٹی میں رہتے ہیں یہاں پر جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں یہ ہمارے علماء ہوتے ہیں تو جو تریڈیشنل اور موڈریٹ سکولرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑنا ہے اور دین کا جو صحیح علم ہے اس کو حاصل کرنا ہے جب آپ دین کا صحیح علم حاصل کریں گے تب جا کے آپ کو جو ہے ایک ڈریکشن ملے گا ایک لائٹ ملے گی آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھئی کہاں خاموش رہنا ہے کہاں بولنا ہے اور بولنا بھی ہے تو کیسے بولنا ہے کس دائرے میں رہ کے بولنا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہم کو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں بتائی گئی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے حسن البصری رحمت اللہ کے دور میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے تو اس ٹائم پر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو پروٹسٹوں میں لے کے چلے جاتے تھے اور اس ٹائم پر جو پروٹسٹ ہوتے تھے وہ تلواروں کے ساتھ پروٹسٹ ہوتے تھے تو حسن البصری بولتے تھے کہ بھائی تم لوگ ذرا سبر کرو ٹھیک ہے اور وہ یہ بار بار کہتے تھے کہ حاکم کے معاملے میں رولر کے معاملے میں تم لوگ جلدوازی کرتے ہو اس لیے اور جلدوازی کر کے تم لوگ تلوار اٹھا لیتے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو تلوار کے حوالے کر دیتا ہے اگر تم سبر کرتے تو تمہارے معاملے سالو ہو جاتے تو یہی چیز میں کہوں گا کہ جو صحیح دین ہے اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے اور ایک اور بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے یہ جو ایکسٹریمیزم ہے یہ جو اسلامیزم ہے یا یہ مسلم برادرہوڈ جس طرح سے پھیل رہا ہے اس کا کاؤنٹر اگر ہے تو وہ اسلام میں ہی ہے اگر ہم دوسرے اسلام کو یا دوسرے سسٹم کو لے کر آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے تو پھر یہ جو ایکٹیویسٹس ہیں یا پھر یہ جو اسلامیزم ہیں یہ پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو بھئی اسلام کو ختم کرنے کے لئے دوسرا اسلام لے کر آئے ہیں تو اسلام کو یہ اسلامیزم کو اسلام سے ہی مارا جا سکتا ہے دیکھیں اسلامیزم جو ہے یہ ایک پولٹیکل ایڈیالوجی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بیماری ہے یہ ایک ڈیزیز ہے اور میں نے دیکھا بہت سارے مسلمان ڈینائل موڈ میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو اسلامیزم ہے یا پھر جو اسلامیزم ہے یہ جو ہے ویسٹ کا تیار کردہ جو ہے ایک ٹرم ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اسلام جو ہے ایک ریلیجن ہے جس میں سپریچویلٹی ہے نماز روزہ صدخہ زکاہ یہ ساری چیزیں ہیں اور اسلامیزم جو ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو اسلام کو یوز کرتی ہے از ای ٹول اپنے پولٹیکل ایکٹیوزم کے لئے اور پولٹکس میں آنے کے لئے اور پاور میں آنے کے لئے یہ لوگ اسلام کا استعمال کرتے ہیں یہ ہے اسلامیزم اور یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو بقاعدہ میڈلیس کے اندر پھیلی اور یہ لوگ گرف سے بولتے ہیں کہ ہم اسلامیزم ہیں ہم جو ہے اسلمیزم کو فالو کرتے ہیں تو یہ لوگ ٹونیزیا کے اندر پھیلے مراکو کے اندر پھیلے ایجپٹ کے اندر پھیلے تو یہ ایک بخواہدہ ایک ایڈیالوجی ہے اور اس ایڈیالوجی کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو اسلمیسٹی کہتے ہیں تو یہ کوئی گالی نہیں ہے نہ یہ کوئی جو ہے ویسٹ کا تیار کردہ کوئی ایسا ورڈ ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس ورڈ سے انٹرڈیوز کیا تھا دیکھیں ان کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے سب سے بیسک ٹیکنیک جو لوگوں کو اپنی طرف انفلینس کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ قرآن فہمی کلاس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں خاص طور پر کہتے ہیں کہ بھائی آؤ ہم بیٹھ کر جو ہے نا قرآن پر بات کرتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے اپنی اپنی ٹپنیاں جو ہے قرآن کی آیتوں کو لے کر دیتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے تو آگے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے قرآن کے بارے میں اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنی ٹپنی دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انجینئر صاحب کہیں گے کہ ارے نہیں نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بولنا چاہ رہا ہے تو پھر یہاں پر وہ اپنی ٹپنی دیتے ہیں تو قرآن فہمی اور تدبر قرآن اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے یہ لوگ جو ہے اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے اسلامی ایویکننگ کر کے جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ علماء جو ہے نا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں مسلم کنٹریز جو نا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں اور اسلام جو ہے نا ٹھیک سے پھیل نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے زبردست پوری دنیا میں پھیلے تو یہ لوگ جو ہے پھر اسلامیک اویکننگ کے نام سے جو ہے پروگرامز کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا جو ان کا یعنی کہ اپیلنگ پوائنٹ ہے وہ ہے لیڈرشپ پروگرامز ٹھیک ہے لیڈرشپ پروگرامز کر کر کے جو ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں اور چیارٹیز جو ہوتی ہیں یہ چیارٹیز جو ہے ان کا بہت بڑا میجر فیکٹر ہے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اور ویسٹ کے اندر جو ہے خاص طور پر بہت ایکٹیو ہیں کائر جو انسٹیٹیوٹ ہے کاؤنسل فور امریکن اسلامیک ریلیشنز یہ ایک جو ہے ان کا ایک ارگنیزیشن ہے وہاں پر اور اس طرح سے اسنا کر کے بھی ایک ہے جرمنی اور فرانس میں بھی یہ لوگ جو ہے ایکٹیو ہیں تو چیارٹیز کا جو فیس ہوتا ہے ان کا چیارٹی اور غریبوں کی مدد کرنا یہ ایک فرنٹ فیس ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یہ لوگ اپنی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس لیے دیکھیں آپ آج سعودی عرب نے رینڈم چیارٹیز کو بند کر دیا ہے اور بخائدہ نے کہا کہ کوئی رینڈم چیارٹیز یہاں پر کلکٹ نہیں کر سکتا اگر کوئی کرتا ہے تو پھر سیدھے اندر چلا جائے گا ہو تو رینڈم چیارٹیز ہو گئیں یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو یہ لوگ جو ہے بیز بناتے ہیں اور یہیں سے جو ہے یہ اپنا پروپگنڈا کرتے رہتے ہیں اور حج میں جو والنٹیئرز آتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پی ایف آئی سے پاپلر فنٹ آف انڈیا سے بہت زیادہ جو ہے ہزاروں میں جو ہے والنٹیئرز آتے ہیں حج میں اور یہ بھی ان کا ایک جو ہے انفلوینسنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور میڈیا میں بھی لوگ جو ہے کافی چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ رانا یوب سفورہ ذرگار اور عمر خالد جیسے لوگ جو ہے ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں اور اپنے ووک ایکٹیوزم کے ذریعے بھی جو ہے یہ لوگ لوگوں کو اپنی طرف اپیل کرتے ہیں جی جو مجھے سمجھ آیا ہے ابھی تک کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے جو ایک پہلے سے جو ٹیرریزم کا اور ایکسٹریمیزم کا جو ڈیفینیشن چلتا آیا ہے اسی کو لے کر جو ہے ہم لوگ چل رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ یہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں جو دھیرے دھیرے کر کے سوسائیٹی کو اندر سے کھوکلا کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے پکڑنا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو سب سے پہلے کنٹین کرنا ہے تو پی ایف آئی کو سب سے پہلے بین کرنا ہے اور میں نے دیکھا کہ پی ایف آئی کو بین کرنے کی باتیں تو چل رہی ہیں مگر بین ہوا نہیں ہے تو میں تو یہ خواہش کرتا ہوں اور میرے طرح بہت سے مسلمان ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ پی ایف آئی جیسی ارگنیزیشن کو بین کرنا چاہیے میں نے پی ایف آئی کے بہت سے ایکس ممبر سے بات کی ہے کور ممبر سے میں نے بات کی ہے اور ایسے ایسے نظریات ان کے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں آپ جان کر تاجب کریں گے کہ پی ایف آئی میں بیعت کا سسٹم ہے یعنی جو القائدہ اور آئیسیس میں ہوتا ہے بیعت کا سسٹم پلیجر فیلیجنز جو دیا جاتا ہے امیر کو یہ ان کے پاس ہے تو اسی طرح سے ان کے پاس بھی بیعت کا سسٹم ہے اور یہ کوئی یعنی سیکرٹ نہیں ہے یہ جو لوگ پی ایف آئی کے ممبرز ہیں اور جو رہ کے نکل چکے ہیں یہ لوگ بقائدہ اس چیز کو جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے القائدہ اور آئیسیس کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ بیعت کو لے کے ہی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہ ان کے امیر کو نہیں مانتے یہ ان کے امیر کو نہیں مانتے تو یہ چیزیں ان کے اندر ہیں اور یہ چیزیں نظر نہیں آتی اور ظاہراً یہ کیا دکھاتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹویشن کو فالو کرتے ہیں ہم ظلم کے خلاف لڑائے ہیں مگر جو ان کا سٹرکچر ہے اور ان کا جو پیٹن ہے یہ پیٹن اور جو سٹرکچر ہے یہ خطرناک ہے جو آگے چل کے جو ہے انڈین سوسائٹی کو انڈین مسلمز کو اور انڈیا ایز ای سٹیٹ کو ایک تھرٹ ہو سکتا ہے تو انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ پی ایف آئی جیسی ارگنیزیشن کو سب سے پہلے بین کرے اور پھر ہو سکتا ہے کہ کل کے دن یہ الگ الگ ناموں سے اٹھے ہیں جیسے کہ لشکر تیبہ کو جب بین کیا تو جماعت دعویٰ کر کے اٹھے ہیں تو آگے ہو سکتا ہے کہ یہ الگ الگ ناموں سے اٹھیں گے اور ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے اگر آپ پی ایف آئی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ ایسے بات کریں گے جیسے وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور پی ایف آئی سے جماعت اسلامی کے بارے میں پوچھئے تو یہ ان کو نہیں پہچانتے مگر آپس میں ان کی ایڈیولوجی جو ہے یہ پوری ایک ایڈیولوجی ہے سیم ایڈیولوجی اور سیم پیٹرن کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں تو الگ الگ شیپس و سائزز میں جو ہر تھوڑے دن میں اٹھتے رہتے ہیں تو اس کو کنٹین کرنا ضروری ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور بات بھی میں بتاتا ہوں کہ بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے جو فار گروپس ہوتے ہیں ان کی بعض ایکشنز یا سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جو یہ لوگ جو ہے میس یوز کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بند ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ چلتا رہے گا تو پھر ان کی روزی روٹی اور ان کا کھان پان بھی چلتا رہے گا موسیقا